اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن دلیم کی رسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی رسیپی ہے آسان سے طریقے سے آپ کے ساتھ کی رسیپی شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو اینڈ ٹک دیکھنا ہے اور رسیپی کو اپنے اچھے سے فالو کرنا ہے چکن دلیم بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں ایک کپ ہمیں مسور کی داللے لیے ایک کپ ہمیں مون کی داللے لیے ایک کپ ہمیں ماش کی داللے لیے ہاتھ کپ ہمیں چاوڑ لیے ایک کپ ہمیں جوکہ دلے لیے اور ان سب کو مچھ سے ساف کر دیں گے اور اس کو ہم 2 گھنٹے بھگو کے رکھ دیں گے ڈال کو بھگو ہے 2 گھنٹے ہو گئے ہم نے اس کو 2 گھنٹے بھگو کے رکھے تھا اب اس کو ہم پریشر ککر میں ڈال لیں گے یہ پریشر ککر لے لیا اور اس میں ہم نے ڈال ایٹ کر لیا اب اس میں ہم چار گلاس فانی ایٹ کریں گے ایک چمچ اس میں ہم نمک کی ڈالیں گے ایک چمچ اس میں ہم ہلدی کی ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں ہم کوکنگوڑ ڈالیں گے اب اس کو کور کر کے دالوں کا ہم اچھے سکت کر لیں گے دال اچھے سے پک چکی ہے اب اس کو ہم ٹھنڈی ہونے دیں گے پھر اس کو ہم گلینٹ کر لیں گے جب تک ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پتیلہ لے لیا اب اس میں ہم ایک کپ کوکنگوڑ ڈالیں گے ہم یہ زیرہ اور صحابت کاری میرز اور یہ لانگ ڈالیں گے اور اس کو ہم الکاسہ فرائی کر لیں گے اب اس میں ہم پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے گولڈن براؤن میں تک ہم نے اچھے سکت کر لیں گے پیاس براؤن ہو گے اس میں سے ہم پیاس کو نکال لیں گے تھوڑا سا اب اس میں ہم یہ لسن ہے کوئی میری مرچیں جیرہ ہمیں دنیا کوپ لیا تھا وہ اس کو ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے فرائی کر لیں گے اب اس میں ہم چکن ڈالیں گے اس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سکت کر لیں گے دو سے تھیوں اس کو مسائلوں سے اچھے سے بھول لیں گے اس کو ہمیں اچھے سے بھول دیں مسائلوں کے ساتھ اب اس میں ہم دو گلاس پایا ڈالیں گے اور اس کو کورکر سے چکن کو اچھے سے پکنے دیں گے اب اس کو ہم ہلکی آنچ پایا چکن کو اچھے سے پکنے دیں گے چکن اچھے سے پک چکی ہے اب اس میں سے ہم چکن نکال لیں گے اور اس کو شیرٹ کر لیں گے تھنڈا کر کے اس میں سے ہم نے چکن نکال لیں گے اب اس میں ہم دال ڈال لیں گے اور اس کو ہم ساتھ مکس کرتے لیں گے ڈال کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیتے ہو اب اس میں ہم یہ چکن ڈال لیں گے جو ہم نے شیرٹ کر لیا تھا اور اس کو ہم چھے سے مکس کر لیں گے اب اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا کچھا ڈال لیں گے ساتھ میں ہم اس کی گھری مجھے ڈال لیں گے جو ہم نے پیاس براؤں کیا تھا وہ اس میں ہم ڈال لیں گے اور اس کو مچھے سے مکس کر لیں گے وان ٹیس میں اس میں پھیسا کر مسالہ ڈالوں گے اور اس کو مچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم چھوڑا سا حیاء دنیا ڈالیں گے اب میں آپ کو اس کی فائم روز دکھاتی ہوں ملے دار سے دلیم بن کر ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی ٹیسٹری بنی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں سبسکرائب کی کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے جزاکرلہ اللہ حافظ